ملتان کے تھانے گاڑیوں اور موٹسائکلوں کے قبرستان بن گئے درجنوں لاوارس گاڑیوں موٹسائکلوں کے مالکان پولیس کو بھی پتہ نہیں ایس ایس پی انویسٹگیشن نے مالکان کی تلاش کے لیے چار ٹیمیں تشکیل دے دیں سات روز میں ریپورٹ طلب گاڑیوں اور موٹسائکلیں دفعہ پانس سو پچاس کے تحت قبضیں ملی گئی تھیں اصل مالکان نہ ملنے سے گاڑیوں اور موٹسائکلیں کھڑے کھڑے تباہ ہونا لگیں نیب نے محکمہ صحت بہاول نگر میں گھوسٹ ملازمین اور کرپشن کا نوٹس لے لیا سیو ہیلت ملتان سے پھرتیوں کا ریکارڈ طلب چودہ جون کو تمام ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا سامیوں کی تعداد امیدواروں کی فیرست اور پہلی تنخواہ کی سلپس بھی مانگ اپنوں کو نوازنے کی تیاریاں یا معاملہ کچھ اور کم قیمت پر کرونا ویکسین امپورٹ کر کے دینے والی کمپنی بھاگ گئی منجاب حکومت کو آفر کرنے والی جی ایم فارما نے معذرت کر لی ڈیڑھ عرب کی کرونا ویکسین منگوانے کے لیے بیک کمپنی ایس ویٹرون رہ گئی ایک کمپنی کو درامدر ٹھیکہ دینے کے لیے پیپرا قوانین میں ترمیم کرنا ہوگی جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار جاری مزید چھے افراد جان کی بازی ہار گئے مزفرگڑ میں دو ملتان ڈیڈی خان بھاولپور سرگودہ میں ایک ایک مریض جان بہر ملتان میں چھتیس اور سرگودہ میں سترہ کیسز ریپورٹ مزفرگڑ میں دس ڈیڈی خان پانچ سنوی آواری میں چار افراد کرونا کا شکار پنجاب حکومت کی غیر ملکی مالیاتی داروں سے کرز لینے کی تجویز نئے مالی سال میں ساٹھ ہرب روپے بطور کرز لیے جائیں گے عالمی بینک کے شیط رکیاتی بینک اور ڈیفٹ سمیت دیگر مالیاتی دارے کرز دیں گے بلتیات، محولیات، تعلیم اور درائی شعبے سے آپ پاشی کے منصوبوں پر کام ہوگا بہاولپور پولیس میں ڈیڑھ کروڑ پر سے زائد کے غبن کا انکشاف غبن پولیس ملازمین کی پینچم کی مد میں کیا گیا سابق ڈی پیو کے جانی دستخط سے بل بنائے گئے اصل ملزم کون، کلاس جاری، پولیس ڈپارٹمنٹ اور میکمہ خزانہ کے افسروں پر غبن کا الزام روحی کی کوششیں رنگ لیائیں، ڈہر کی ٹوین ہاسے کی زفمی نننی کنزا کو ورسان سے ملواد گیا گیا گیلے وال سے کنزا کی نانی اس کو لینے ساتھ کا بعد پہنچی روحی کا شکریہ دا کیا راجن پور پولیس کا نوکھا انصاف کچھے سے اغواہ ہونے والے دونوں پولیس اہلکاروں کو نوکری سے افاری کر دیا گیا ارشد اور عرفان پر الزام ہے کہ انہوں نے دورانے ٹیوٹی غفرت بڑھتی اس لیے اغواہ ہوئے چونکی جیون کا اے ایس آئی عبد الرحیمان بھی نوکری سے برخواست دونوں اگری اہلکاروں کا مقامی سرداروں کی مدد سے بازیاب کرایا گیا تھا ملتان میں مہنگائی سے پریشان کاشتکاروں کے مشکلات میں اضافہ یہ فیخات مزید دو سر روپے مہنگی ہو گئی قیمت چوان سو سے بڑھ کر چھپن سو تک پہنچ گئی ملتان میں مہنگائی سے ستائے عوام کے مشکلات میں اضافہ لوہا فی کلو ایک سو بیس روپے مہنگا ہو گیا لوہے کی چادر کی قیمت ایک سو بیس سے بڑھ کر ایک سو چالیس روپے فی کلو تک پہنچ گئی لوہے کی چھے فٹ والی پیٹی چھے ہزار روپے تک پہنگی شہری پریشان حکومت پنجاب کے لگائے بازار صرف نام کے سستے مظفرگڑ کے سستے بازار میں چینی پچانوے روپے فی کلو میں بکنے لگی دس کلو آٹے کا تھیلہ چار سو تیس روپے کا مگر دستیاب ہی نہیں ذلہ انتظامی نے چینی تراثر روپے فی کلو میں فروت کرنے کا نوٹفکیشن جاری کیا تھا ذابطہ دیوانی میں ترمیم کی آرڈیننس غیر آئینی اور غیر قانونی قرار لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد قریب نے تحریدی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ پنجاب حکومت کو ترمیمی آرڈیننس جاری کرنے کے اختیار ہی نہیں آرڈیننس نے سائلین کے حقوق کا گلہ گھونٹ دیا لاہور ہائی کورٹ سے بھی رائے نہیں لکھے جنوبی پنجاب سیکٹویٹ کو آنے والے رستے آسان ہو گئے ملتان میں ایم بی ای چوک تار نشتر چوک براستہ جنوبی پنجاب سیکٹویٹ روڈ کی تعمیر کا آغاز کمیشنر جعوید اختر محمود کا سیکٹویٹ روڈ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ اور کوالٹی کو چیک کیا کہا ایک اشاریہ چھے کلومیٹر سڑک کی تعمیر پر ایک کروڑ تریس لاکھ رپی لاکھ اتائے کی مسلم لیگ نون ملتان نے نومیمبر میں ملدیات کی لیکشن کا اعلان مصرد کر دیا سابق میئر شیخ تارک رشیطہ کہنا ہے حکومت کسی میکنیزم کے تحت بلدیاتی انتخاب کرائے گی صدر یوتھ ونگ اسمان بابر کہتے ہیں حکومت نئے بلدیاتی الیکشن کا لولیپاپ دے رہی ہے الیکشن کرائے تو لگ پتا جائے گا پنجاب کے کل بجٹ کا تیسرا حصہ جنوبی پنجاب پر خرچ ہوگا رکن پنجاب اسمبلی وسین خان بادوسائی کا دعویٰ کہتے ہیں بجٹ آنے پر جنوبی پنجاب کے عوام کو پتا چلے گا کہ ان کی اصل نمائندہ صرف تحریک انصاف ہے بجٹ میں ملتان قدرینہ مسئلے سیورج کے لیے خطے رقم مختصر جاوید حاشمی کی بیٹی آمنہ حاشمی کے بینک اکاؤنٹ سے باون لاکھ روپے نکالنے کا معاملہ آمنہ جاوید حاشمی کا ہائی کورٹ ملتان بینٹ سے رجوع عدالت آلیہ کا آمنہ جاوید حاشمی کے ایف بی آر سے ٹیکس ریکاوری میں حکم امتنائی جاری کمیشنر ایف بی آر سے ٹیکس کا ٹوٹی میں بے تدالی کا سرگودہ کے تعلیمی داروں میں طلبہ کے لیے نئے مشکل سرگودہ کی بڑی تعداد کرونا ویکسنیشن نہ کرانے کے ڈرسے سکولوں سے دھور اکثر سکولوں میں سرگودہ کی تعداد نصف سے بھی کم بچوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا جنوبی پنجاب بھر میں کرونا کیسز نے بتدریج کمی سرائکی خطے کی سرکاری لائف ویریز کھول دی گئیں کرونا ضابطے کے تحت میمبران کی چیکنگ لائف ویری میں داخلے کے لیے ماسک اور ٹمپریچر چیک کیا جانے لگا کرونا کے باعث تیرہ مارچ سے سرکاری لائف ویریز بند طلبہ کے لیے خوشخبری ایک اور موقع مل گیا بے فارم کے اندراج میں ایک ماہ کی توسی سکول سربراہ بے فارم کے اندراج تیس جون تک کٹ سکیں گے پہلے بے فارم کے اندراج کی آخری تاریخ اکر تیس میں مقرر کی گئی تھی ملتان ویمن یوروستی میں بیعت بازی مضمون نگاری پینٹنگ کے مقابلے طالبات نے اپنی افنرمندی اور ذہانت کے ثبوت پیش کی ماہ سانسٹر نے کامیاب طالبات میں سیٹرکیٹ تقسیم کی کرونا کے باعث بند تفریحی مقامات کے رونے کے بحال دیرہ غازی خان میں چلیا گھر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا بچے فیملیز کے حمراہ چلیا گھر پہنچنا شروع موسم گرم ہوتے ہی جنوبی پنجاب کے مری فورٹ منرو کی رون کے بحال سیاؤں کی بڑی تعداد فورٹ منرو پہنچ گئی دیمس جیل میں کشتی کی سواری دکانداروں اور ملاہوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ملتان کی تین بچیوں نے مارشل آرٹ ٹائکوانڈو میں لڑکوں کو بھی مات دے دی سکینہ بریرہ اور زوہا مکون لاتوں کی ایسی بارش کرتی ہیں کہ کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا اور فن کسی کی میراست نہیں لئیا میں دودھ فروش نے الیکٹرک مینی ٹریکٹر بنا ڈالا چونف آزم کے رہاشی خالد اکبال نے مختلف اشیاء جوڑ کر بیٹریز سے چلنے والا ٹریکٹر بنا دیا ایک منوزنی چارج ٹریکٹر میں تین منوزن کھینچنے کی صلاحیت ٹریکٹر کے پیچھے چھوٹی ٹوالی اور ریجر سمیت دیگر مشنری بھی لگ سکتی ہے